ایک پروجیکٹ ہے سٹوڈینٹ انفرمیشن سسٹم سمیسٹر پروجیکٹ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اس کو رن کر کے چلا سکتے ہیں فائل اپن پروجیکٹ یہاں پہ ہمارے پاس اجی فلیش میں یہ والا اس کو اپن کر لیں یہ کورڈ میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس میں کچھ لائبریز ہیں جو ایڈ کرنی ہے ہمارے پاس چونکہ پہلے ہم نے فرس پروجیکٹ میں ایڈ کی تھی اس وجہ سے یہ لائبریز آئیڈ ہے آدھر وائز یہ بھی لنک میں دوں گا نیچے یہ بھی آپ اس میں آئیڈ لازمی کریں پہلے لائبریز میں آئیڈ کریں گے یہاں سے فولڈر سے جہاں ہم اس کو سیو کروائیں گے یہ بھی آپ کو پروائیڈ کردیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے ٹیبل کریئٹ کرنا ہے ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے اور اس کا لنک پروائیڈ کرنا ہے وہ سرویسیز میں جائیں گے ڈیٹا بیسیز میں جائیں گے جاوا ڈیٹا بیس میں کریں گے اور ڈیٹا بیس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ایس آئی ایس اور یوزر نیم ہم رکھ دیتے ہیں ایس ایچ اے ایچ زیڈ اے آئی بی شازیب اور پاسورڈ کوئی بھی ٹریپل اے یہ لوکیشن ہے یہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹا بیسیز کا یہاں کریٹ ہو جائے گا آہ اوکے یہ ڈیٹا بیس ہمارا کریٹ ہو گئے سٹارٹنگ جاوا ڈی بی سرور یہ ہمارے بار ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکا ہے آہ یہ والا اور اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ہمارا بن گیا یا نہیں بن گیا اس کو پہلے کنیکٹ کروا گیا یہ کنیکٹ بھی ہو گیا اس کے بعد شازیب اس کو اوپن کر لیں ٹیبل ابھی دیکھیں اس میں فیلحال کوئی نہیں ہے تو یہاں ٹیبل پہ کلک کر کے ہم ایکزیکیوٹ کمانڈ میں آتے ہیں اور کیوری یہاں پیسٹ کرتے sab at اور کیوری ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے ڈیوئی آپ کو یہ söyleyeٹ کروا لے کوپی کریں اور یہاں سے اس کو یہاں پہ پیسٹ کروا لیں اس کو کنٹرول یہ کریں اور یہاں پہ اس کو کر دیںÖگزیکیوٹ کیوری ہماری educate ہو چکی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے पاس ٹیبل میں کولمز آ چکے ہیں یا نہیں یہ ہمارے پاس آ چکے تو سب سے پہلے ہم یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کی جو فائلز ہیں ان کو کرتے ہیں سورس پیکیجز میں دبل اے یہاں پہ سٹوڈن انفرمیشن سسٹم میں لاغ ان والے کی کرتے ہیں یہ والی اس کو رن فائل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایڈ سٹوڈنٹ میں ہم کرتے ہیں سٹوڈنٹ ایڈ کرتے ہیں نام اور فادر نیم ای میل بھی اس میں ابھی ویلیڈیشن نہیں ہے سٹوڈنٹ آئی ڈی ایڈ کر دیا اڈریس بھی ایڈ کر دیا ایج اس کی چونتیس ہے فون نمبر اس کا یہ ہے جنڈر اس کی ایم ہے سیو سیو ہو گئے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سیف ہو چکا ہے یا نہیں ڈیٹا تیبل میں ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویو ڈیٹا یہ دیکھیں جہاں ہمارے پر ڈیٹا بیس میں ڈیٹا آ چکا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کرے گی اللہ حافظ اس کا جو کوڈ ہے وہ آپ ڈسکرپشن سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کی تمام ریکوائر فائل اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ